تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی مہنگائی کے حوالے سے السلام علیکم دوستو کیا حال چالیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے لیے کچھ نیا ٹاپک لائک ہیں لیکن آج تھوڑا سیریس ٹاپک ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے کا سکپ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی مہنگائی کے حوالے سے آج بہت ہی پیچیدہ ٹاپک ہے کہ پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں مطلب اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ میں ایون اللہ بچائے صفیت پوشوں کو جو اس مہنگائی میں بھی آکے تو وہ کس طرح اپنا گزارہ کر رہے ہیں ہمارے عردگرد اگر دیکھا جائے تو وہ کیسے بیچارے نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں نہ کچھ اور یہاں پہ آپ حالات دیکھیں کہ آج 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 ڈیٹ ہے اکتیس ایک دو ہزار تئیس اور آج کا گیس کا سوئی گیس کا ریٹ ہو گیا ہے ساڑھے تین سو روپے یہ ایک سو بیس روپے سے سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں کوئی کچھ بھی نہیں بولنے والا نہ کچھ کہنے والا ایون نے آپ کا پٹرول دو سو پچاس روپے پہ پہنچ گیا ہے ابھی اور مہنگائی ہوگی آپ کا سونا دو لاکھ تہزار روپے پہ پہنچ گیا ہے پاؤنڈ آپ کا تین سو چونتیس روپے ہو گیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو یہ ٹینکیاں فل کرانے کے لیے پٹرول پمپوں کے باہر رش لگا دیتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی معذرت آج تھوڑی ویڈیو لیں بھی ہو جائے گی لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم کس معاشرے میں رہا رہے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کچھ کرنے والا نہیں ہے کچھ بولنے والا نہیں ہے اور اوپر سے آپ انڈیا کے حالات دیکھیں انڈیا نے پتھان فلم ریلیز کی ہے ہمارے پہ جس میں آرٹیکل مجھے اس کا نمبر نے یاد رہا ہے جس میں جناب و تحشت گردی کا بدلہ لینے کے لیے آتا ہے اور وہ تکھایا گیا ہے کہ جی کہ اربو ڈالر لگا کے ہم انڈیا سے بدلہ لے رہے ہیں اوہ بھائی اربو ڈالر ہمارے پاس ہوتا تو ہم آئی ہمیں کسٹوں کے لیے منتے کر رہے ہوتے ہیں تو بھائی ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کریں آپ خود اس کو بہتر بنا سکتے ہیں کوئی آکے بہتر بنانے کے لیے نہیں آئے گا آپ کو کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے گا کہ جی کہ بھائی جن آپ آئیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور سوشل میڈیا کے پوسٹ شیئر کر دیں اور آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو بھائی اپنے وطن کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اٹھیں محنت کریں تو براہ مربانی اپنے ملک کے لیے نکلیں ان کے حالات کو بدلیں براہ مربانی اب دیکھ لیں کہ نہ اس ملک میں رہنے کے پیسے ہیں نہ اس ملک کو چھوڑنے کے پیسے ہیں غریب بندہ جائے تو جائے کہا اب تو بس یہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ان محافظوں سے ہماری حفاظت فرما کیونکہ یہ ہمارے محافظ ہی ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں آپ روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں آٹے کو ترس رہے ہیں کوئی بندہ ادھار ہے اب سفید پوش بھی سفید پوش نہیں رہا وہ بیچارہ مجبور ہو گیا باہر آ کے مانگنے کے لئے تو ان چیزوں کو بدلیں اپنے ملک کے حالات کو بدلیں انشاءاللہ اللہ آپ کے حالات بدلے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کیجئے گا اللہ نگے بعد